پرائیم نسٹرز کو کیک آؤٹ کرتے تھے پرائیم نسٹرز کو کیک ان کرتے تھے جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پلٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے بعد انہوں نے نو میئی کا ڈراما رچایا اور اس نو میئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فستائیت روا رکھی جو کہ سیبلائیسٹ ورلڈ میں جس کی کوئی کوئی مقام نہیں ہے اور وہ اگر ک کسی اور ملک میں ہو جہاں کے constitution اور rule of law کا عمل داخل ہو تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برطاؤ ہوتا میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکتا ہوں لیکن ایک سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ ہے نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت کی آتی گئی objective ایک ہی تھا کہ election میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے election کو آٹھ فیبری کو جب election ہوئے تو اس وقت پاکستان کے عوام نے جتنا emphatically پی ٹی آئی کو اور امیران خان کو vote دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر جس طریقے سے وہ vote چوری ہوا چورایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اکیس ایفرل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ تمام جو ہتکنڈے تھے ایک فستائی ریاست کے فستائی حکومت کے وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کی اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے اور ورچلی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے وہی ریزنیٹس آمانگ دی ہارٹس آف پیپل سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کی اوپر اگری کی جیزا کہ میں نے دو تین دن پہلے آہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں تو اب ان کے پاس آپشن جیزا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر رہے ہیں خان صاحب کو یا ہمیں وہ سب ہم ایک ہی ہیں تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا یہ ہر کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے میں صرف in the strongest possible words جو رات کا ان کا illegal action ہے اس کو condemn کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور ہم once again حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو responsibility ultimate responsibility ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے میمبران ہیں سو یہ سب کچھ انہی کی supervision میں ہو رہا ہے احکامات کہیں اور سے آتے ہیں supervision ان کی ہوتی ہیں احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے جو ملک کو تباہی کے دھانے کی اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے احکامات وہاں سے آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو implement کرتے ہیں تو رات کے action کی میں strongest الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ condemn کروں گا اس کو اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو rectify کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے میں اب خوصہ صاحب سے request کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پیلو جو ہے اس کو اجاگر کریں اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہے وہ اس کے political value